محفلے غزل ایک فنکار نمزکار آداب ست شریع کال میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آر جی لیلت کمار کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے خاصے سے بھی بہت ہی اچھے ہوں گے اور ہمیشہ ہی اچھے ہی رہیں گے اور سوست رہیں گے ساتھ میں مست رہیں گے بلکل میری طرح محفلے غزل ایک فنکار جس میں آپ سنیں گے در لیجنڈری گائک محمد رفی صاحب کے کچھ چنیندہ کچھ سنی سنی سی کچھ انسنی سی کچھ لیں آ گیا ہوں میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنے بہت ساری سندر سی پیاری سی خوبصورت غزلیں سنانے کے لئے کارکرم ہے محفلے غزل ایک فنکار جس میں آپ آج کے مہمان جی ہاں بہت ہی خاص مہمان در لیجنڈری محمد رفی صاحب کہتے ہیں نا فنکار تجھ سا ترے بعد آیا محمد رفی صاحب ایک ایسے فنکار ہیں ایسے گائک ہیں جن کا آنس تک کوئی بھی کوئی بھی سانی نہیں ہے اور جتنے بھی گائک ہوئے ہیں اس دنیا میں خاص طور سے بولی وڈ میں ان جیسا ہوئی بھی تو نہیں ہے سوگت کرتے ہیں آج کے خوبصورت غیر کرم کا جس کا نام ہے محفلے غزل ایک فنکار آج کے مہمان ہیں محمد رفی صاحب کہ چوبیس دو ہزار چوبیس کو کتنا خاص دن ہے کہ دو ہزار چوبیس کو چوبیس تاریخ کو ہی سووہ جنم شتاب دی منائی جائے گی سرو کے بیتاز بادشاہ ہیں رفی کو بچپن سے ہی ایک سنگیت سے لگاو تھا آگے انہوں نے سنگیت کے سکشلی اور ہندی فلم انڈسٹری کے سب سے سفل گائکوں میں سے ایک بنے شروعات کرتے ہیں آج کے خوبصورت غزل کی جو بہت چڑچت غزل ہے اور آج بھی سپر ہٹ اور ہمیشہ سپر ہٹ غزل رہے گی آگاز کر رہے ہیں اس خوبصورت غزل کے ساتھ اور فلم کا نام بھی غزل ہی ہے سنتے ہیں یہ بہت ہی پیاری بہت ہی سندر خوبصورت غزل رنگ ور نور کی بارات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسین رات کسے پیش کروں کسے پیش کروں رنگ ور نور کی بارات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسین رات کسے پیش کروں کسے پیش کروں رنگ ور نور کی بارات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسین رات کسے پیش کروں کسے پیش کروں موسیقی ، موسیقی بگت ہی 갈ی پ Они پیش کریں موسیقی حسین رات یہ مرادوں کی حضیرات کسے پیش کروں کسے پیش کروں موسیقی یہ میرے شیر میرے آخری نزرانی یہ میرے شیر میرے آخری نزرانی میں ان اپنوں میں ہوں جو آج سے بیگانی ہے بے تعلق سی ملاقات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حضیرات کسے پیش کروں محمد رفی کے چھے بھائی تھے ان کے بھائی کی گاؤں میں نائے کی دکان تھی شروعات میں وہ اپنے گاؤں میں جو ایک فقیر آیا کرتے تھے تو بس ان کا گانا سنا کرتے تھے اور ان کی نکل کرتے تھے انہوں نے استاد عبدالواحد خان اور پنڈت جیونلال اور فیروز نزرانی سے شاستریہ سنگیت کی سکشلی تھی انہوں نے پہلی بار تیرہ ورش کی آئی ایو میں پہلی بار اسٹیز پر گانا گایا تھا اسٹیز سے ہمیں یاد آیا ایک بار کیل سہگل صاحب اور محمد رفی صاحب اسٹیز پر تھے اور اچانک سے لائٹ چلی گئی تھی اور کیل سہگل صاحب نے وہ منع کر دیا کہ اب ہم پرفومنس نہیں کریں گے گانا نہیں گائیں گے لیکن اچانک سے ہی رفی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم گائیں گے بینہ لائٹ کے بینہ لائٹ کے انہوں نے اپنی آواز میں خوبصورت گیت گایا اور وہیں سے یہ سمجھ لیجئے کہ وہیں سے ہی رفی صاحب کی آواز میں جو نکھار آیا اور صرف تیرہ ورش کی آئی ایو میں بینہ مائک کے بینہ لائٹ کے گانا آرمب کر دیا اور وہیں سے ان کا جو گلہ تھا واقعی کھل گیا تھا کمال کر دیا تھا اور پہلا گیت ایک پنجائی فلم گل بلوچ کے لئے گیا تھا اور جسے انہوں نے شام سندر کے نیدیشن میں 1944 میں گیا تھا سال 1946 میں محمد رفی نے ممبئی آنے کا فیصلہ کیا تھا اور 1947 میں انہوں نے راج اندر کرشنان اور لکھت گیت سنو سنو اے دنیا والو باپو جی کی عمر کہانی گایا تھا سچ میں بڑھتے ہیں ایک اور سندر خوبصورت گیت کی اور غزل کی اور اور اس غزل کی فرمائش کی ہے ہمارے بہت سارے ساتھ ہی ہیں آپ ہیں بن بغیرہ زلا راجنات گاؤں 36 گرسی یوگیش ساروہ آشا ساروہ نیرز نیلیش کماری انجلیس ساروہ اور سبھی دھڑکن بھائی بہنوں اور میتروں دونڈی لوہارا بالود 36 گرد دیو شنگر تاموریہ آجا دیو تاموریہ تشار دیو تاموریہ بیوی پوجہ ڈالی تاموریہ اور پربہ دیوی تاموریہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ساتھ ہی ہیں پکبندی دھمدہ زلا درگ 36 گرد سے پرکاش منی چھے دہیا پشپا کماری آچل انکوش کمار اور ہرچکیش چھے دہیا اور دونڈگر گاؤں زلا راجناد گاؤں 36 گرد سے راستپال گجبیہ رادکہ گجبیہ تنمیہ گجبیہ بیوی آنشکہ اور ساتھ میں ہیں پکبندی دھمدہ زلا درگ 36 گرد سے ہرک رام پٹیل کنتی پٹیل بھومی چنچل پٹیل اور منیش باجپی 36 گرد سے سنواتے ہیں ایک اور شاندار بہترین غزل غزب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا غزب کیا ہسا ہسا کے شبے وصلے عشق بار کیا تسلیم مجھے دے دے کے بے قرار کیا غزب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا غزب کیا ہم ایسے مہد نظارا نہ تھے جو ہوش آتا مگر مگر تُمہار تغافل میں غزب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا محمد رفی نئے اپنے سنگنگ کریئر میں ہر موڑ کے گیت گائے ہیں وہ گانے کے موڑ کے حساب سے اپنی آواز بدل لیا کرتے تھے انہوں نے چاہے کوئی بھی گیت ہو چاہے وہ شمی کپور پر فلمائے گئے گیت چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے اور بہت سندر انہے کو انہے کو کلاسیکل گیت بھجن اور غزلیں اور کب والی بھی گئی ہیں اور واقعی کچھ روحانیت یا رومانی گیت بھی گئی ہیں ایک گیت ہمیں بھی یاد آ رہا ہے جس سے اپنی روح تک وہ گیت یا غزل گھر کر جاتی ہے آپ آئے آپ آئے تو خیالیں دلیں ناشا دایا آپ آئے تو خیالیں دلیں ناشا دایا پھر سے بھولے ہوئے زخموں کا پتایا دایا آپ آپ آئے کلاکار کھوئے بھی ہو ہر موڑ کے حساب سے ان کی آواز کے حساب سے رفی صاحب گانے کا ایسا رکھ موڑتے تھے اپنی آواز میں ایسا بدلاو لے کر آتے تھے لگتا تھا کہ انہی کلاکار کی یہ خوبصورت آواز ہیں لگتا ہے نا آپ کو بھی ہمیں بھی لگتا ہے ہمیشہ ہی سنواتے ہیں ایک اور خوبصورت گیت اور اس گیت کی جو فرمائش کی ہیں آپ ہیں گوتم رائے بولے کلپنا رائے بولے اکشہ رائے بولے قویتہ رائے بولے انجنگاؤں سرجی زلہ عمربتی مہاراش رسے اور ساتھ میں پونے مہاراش رسے ہیں اشونی رائے بولے سننا چاہتے ہیں بہت ہی سندر بہت ہی خوبصورت غزل آجا میرے قریب یہ سوئی ہوئی رات ہے بہت ہی سندر بہت ہی پیاری یہ خوبصورت غزل اور اس غزل کے گیتکار ہیں نقش لائل پوری سنگی دیا ہے راجشور پال لیں اور آواز تو ان کو پتہ ہی ہے لزن ری محمد رفی صاحب کی آجا میرے قریب کہ سوئی ہوئی ہے رات تو جانے کائنات ہے تو جانے زندگی اپنا بنا کے مجھ سے نہ کر اتنی بے رخی تیرے لیے نہیں میرا آووش اج نبی آجا میرے قریب کہ سوئی ہوئی ہے رات آ رہی ہے ایک اور سندر بہت ہی پیاری غزل فلم تین دیویا سے اور مجھوک ڈریکٹر ہے سچین دیو برمن گیتکار ہیں مجروح سلطان پری کہتے ہیں بھلا سا نام اس کا میں ابھی سے کیا بتاؤں ہے بھلا سا نام اس کا میں ابھی سے کیا بتاؤں کیا بے قرار ہز کر مجھے ایک آدمی نے کئی خواب کئی خواب دیکھ ڈالے یہاں میری بے خودی نے کہیں بے خیال ہو کر یہ خوبصورت غزل سنانا چاہتے ہیں راج کمار کرن نوتن کرن ابھی شیک کرن گورب کرن نوپور کاجل اور اہانہ راز سننا چاہتے ہیں جو ہم نے ابھی ایک فلم تین دیویا سے بتایا تھا اور آپ ہیں پٹنا بیہار سے سنواتے ہیں یہ بہت ہی سندر بہترین عدبت غزل کسی نے کئی خواب دیکھ ڈالے یہاں میری بے خودی نے کہیں بے خیال ہو کر موسیقی میرے دل میں کون ہے تُو کہ ہوا جہاں ہنجھے راں میرے دل میں کون ہے تُو کہ ہوا جہاں ہنجھے راں وہی ساندھیے جلائے تیرے رک کی چاند نین کئی خواب کئی خواب تیکھ ڈالے یہاں میری بے خودی میں کہیں بے خیال ہو کر یہاں میری بے خودی میں کہیں بے خیال ہو کر موسیقی ارے مجھ سے ناز والوں یہ نیاز مندیوں کیوں ارے مجھ سے ناز والوں یہ نیاز مندیوں کیوں ہے یہی کرم تمہارا تو مجھے نہ دوں گے جینے کئی خواب کئی خواب دیکھ ڈال ہے یہاں میری بے خودی میں کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چھولیاں کسی میں زندگی بتا دے کیوں تُو خفا ہے زندگی بتا دے کیوں تُو خفا ہے سانسیں ہی تو لے رہا ہوں یہ بھی کوئی گناہ ہے میرے اپنے بھی اپنے نہیں ہیں کیوں میرے سپنے نہیں ہیں کیوں مجھے خود سے امیدیں ہیں نہ جانے کیوں لوگوں سے امیدیں نہیں ہیں کیوں میری بربادی چاہت ساروں کی تھی ایک فیرست لمبی رشتہ داروں کی تھی میری سانسیں ہی لے رہا ہوں اے زندگی بتا دے کیوں تُو خفا ہے انھی خوبصورت جذباتوں کو بیان کرتا ہوا ایک اور بہترین نگمہ آ رہا ہے اور اسے سننا چاہتے ہیں عجید بھاٹیا اور حربندر بھاٹیا کانپور یوپی سے سنواتے ہیں یہ بہت ہی سندر بہت ہی خوبصورت نگمہ یا میری مندل بتا یا زندگی کو چین لے یا میری مندل بتا یا زندگی کو چین لے جس کے پیچھے رم لگے ہاں اس خوشی کو چین لے یا میری مندل بتا یا زندگی کو چین لے موسیقی یا میری مندل بتا یا زندگی کو چین لے پوچھنا مجھ سے پوچھنا مجھ سے دل کے فسانے عشق کی باتیں عشق ہی جانے پوچھنا مجھ سے دل کے فسانے آ رہے ہیں ایک اور ساتھ ہی سنا چاہتے ہیں بہت ہی سندر بہت ہی بہترین غزل سنواتے ہیں سنواتے ہیں سبھی ساتھیوں کی پسند کی یہ خوبصورت غزل پوچھنا مجھ سے دل کے فسانے عشق کی باتیں عشق ہی جانے پوچھنا مجھ سے دل کے فسانے موسیقی 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 آگ لگی جب دل کے بھن میں آیا نہ کوئی آگ بجھانے عشق کی باتیں عشق ہی جانے پوچھنا مجھ سے دل کے پسانے کہتے ہیں یہ وہ دنیا ہے جہاں چھپ رہیں تو بہتر ہے نہیں تو لوگ تو نکتے کا بھی فسانہ بنا دیتی ہے بڑھ رہے ہیں ایک اور ساتھی کی اور اور کہہ رہے ہیں ہم سے نمزکار آدھرنی علی جی سبھی دھڑکن میتروں کو بھی نمزکار آج محفلے غزل سجے گی وہ بہترین گائیک کی آواز سے جو کسی بھی پہچان کے محتاج نہیں ہے ان کی گائی ہر رچنا لوگوں کے روح میں بسی ہوئی ہے آواز کی گہرائی اور گائیکی میں نزاکت اور روحانیت دل میں اتر کر رہ جاتی ہے ایسے گائیک محمد رفی صاحب ویسے تو انہوں نے کئی گیت اور غزلیں گائی ہیں لیکن میں نے آج جو غزل پسند کی ہے جسے بہت ہی کم سنایا جاتا ہے یا شاید دوسری رچناوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے یا چھپ سی گئی ہے اور سنگیت میں ایس مہندر جی کی خوبصورتی نکھر کر آئی ہے بینہ ریدم کے بینہ ریدم کے بھی صرف ستار اور باسوری کا پرلیوڈ اور انٹرڈیول بجے ہیں وہ اس غزل کے بھاو کو بخوبی روح تک لے جاتے ہیں اور گائی کی لا جواب آج یہ غزل سننا چاہتا ہوں اور سنوانا چاہتا ہوں اپنے سبی ساتھیوں کو شایر راجہ مہدی علی خان اور سنگیت دیا ہے ایس مہندر جی نے فلم بے خبر جو 1965 میں ریلیز ہوئی تھی اور سننا چاہتے ہیں کولیش جوشی اور کرشنا جوشی پالنپور گجران سے سنتے ہیں ان کی پسند کے بہت ہی پیاری غزل پھر تیری یاد نئے گیت سنانے آئی پھر تیری یاد نئے گیت سنانے آئی دل کی دنیا میں نئے دیپ جلانے آئی پھر تیری یاد نئے گیت سنانے آئی موسیقی یہ خیالوں میں بھی خوابوں میں بھی تڑ پاتی ہے مسکراتی ہوئی یہ کہہ کے جلی آتی ہے میں تجھے عشق کے شالوں سے بچانے آئی پھر تیری یاد نئے گیت سنانے آئی بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت اغزل کی اور کہہ رہے ہیں مجھے درد دل کا پتا نہ تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے مجھے درد دل کا پتا نہ تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے میں اکیلے یوں ہی مزے میں تھا مجھے آپ گزلیے مل گئے یہ خوبصورت اغزل یا گیت روپی اغزل کہیں یا گزل روپی گیت کہیں بہت ہی پیارے خوبصورت گزل ہے اور لکھ رہی ہیں ہماری ماں جی ہاں پریواللیس سر جی دہے سارا پیار میں ریتہ گپتہ روح تک ہریانہ سے لکھ رہی ہوں آج رفی صاحب کے غزل وشیش کارکرم کو دیکھ کر اپنے کا روک نہیں سکی اور ایک غزل بھیجی دی رفی صاحب کی گائیکی کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ایک اپیسوڈ تو کیا کتنے بھی کارکرم کریں تو بھی کم رہیں گے رفی صاحب پر جانکاریاں تو آپ کے پاس آپ کے پاس بھی بہت ہوں گی اور سبھی ساتھیوں نے بھی لکھی ہوں گی اس لئے کچھ بھی لکھنے کی کچھ بھی لکھنے کا آجتہ نہیں رہ جاتا ہے جی ہاں ماں سائٹنگ میں بولا تھا ہم نے کہ رفی صاحب کے بارے میں جتنا کہیں اتنا کم ہے اور ہم کچھ بھی تو نہیں ہے لیش ماتر بھی نہیں ہے ایک دن کے ماتر بھی نہیں ہے رفی صاحب رفی صاحب ہے جیسے ہم نے گالے میں بولا تھا نہ فنکار کوئی تیرے باد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا ایک احس مرنی ہے رچنا بھیج رہی ہوں فلم آکاش دیپ سے بول جو ابھی ہم نے گائے تھے اور سننا چاہتی ہیں ہماری روح تک ہریانہ سے ہماری امہ بہت پیاری ماں ہیں اور سب کے ماں پیاری ہی ہوتی ہیں اور اس پسند میں دھڑکن کے سبھی چاند ستارے شامل ہیں بہت بہت دھنیواز جی ماں بہت بہت شکریہ آپ نے یہ بہترین غزل بھیجی اور سبھی سادھیوں کو بھی شامل کیا بہت بہت شکریہ سنواتے ہیں یہ بہت خوبصورت غزل مجھے درد دل کا پتا نہ تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے میں اکیلے یوں بھی مزیم تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے مجھے درد دل کا پتا نہ تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے یوں ہی اپنے اپنے سفر میں گم کہیں دور میں کہیں دور تم چل جا رہی تھی جدہ جدہ مجھے آپ کس لیے مل گئے میں اکیلے میں اکیلے یوں بھی مزیم تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے نہ میں چاند ہوں کسی شام کا نہ چراغوں ہوں کسی بام کا نہ میں چاند ہوں کسی شام کا نہ چراغوں ہوں کسی بام کا کسی بام کا میں تو راستے کا ہوں ایک دیا مجھے آپ کس لیے مل گئے رومنٹک خوبصورت غزل واقعی بہت سندر بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیاری خوبصورت غزل کی اور اور یہ بہترین غزل سننا چاہتے ہیں ہمارے تین ساتھی ہیں سب سے پہلے ہیں پرانی بادپت سے علیاس قریشی مسکان قریشی قریشی رانی قریشی نبیہ آریز اور بابا زید قریشی ساتھ میں ہنمانگڑھ ٹاؤن سے سلطان سنگھ تران کپل دیو تران ہیمانی تران اور شوبہ اور ساتھ میں ہیں گرام کولا سر تعلقہ ناندورہ سے پرمود بگاڑے ورشا بگاڑے پرتیک بگاڑے اور سنکیت بگاڑے بیت دن ہوتے ہی کچھ خاص ہیں خاص طور سے جو بھی ہمارے پلاو ہیں زندگی کے خاص طور سے چار پلاو مانے جاتے ہیں اور سب سے یادگار جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں بچپن کی اور یہ جو پلاو ہے وہ دوسرا پلاو اس میں جو آ رہا ہے اسی پر آدھاری دیا خوبصورت کیت ہے کہہ رہے ہیں یاد نہ جائے بیتے دنوں کی جا کر نہ آئے پھر یہ دل کیوں بلائے ہمیں دل کیوں بلائے یاد نہ جائے موسیقی یاد نہ جائے دل کیوں بلائے دل کیوں بلائے یاد نہ جائے دل کیوں بلائے یاد نہ جائے یاد نہ جائے دل کیوں بلائے دل کیوں بلائے دل کیوں بلائے دل کیوں بلائے جو پکھے رو ہوتے پنجرے میں میں رکھ لیتا پالتا ان کو جتن سے پالتا ان کو جتن سے موتی کے دانے دیتا سن سے رہتا لگائے یاد نہ جائے دل کیوں بلائے دل کیوں بلائے دل کیوں بلائے ہر انسان دنیا میں آتا ہے جتنی سانسیں اس کے زندگی میں ہوتی ہیں اسے پورا کرتا ہے انہی سانسوں کے بیچ وہ اپنے جیون کے کرم کرتا ہے یہ کرم اچھے اور برے بھی ہو سکتے ہیں لیکن منوشہ کا پریاس یہ رہنا چاہیے کہ اس کے دوارہ کسی کا دل نہ دکھے یہ کرم ہی تو ہیں جو اسے چرچہ میں رکھتے ہیں جیسے رفی صاحب مجھے نہیں لگتا کہ رفی صاحب نے اپنے جیون میں کوئی برا کرم کیا ہو وہ تو دھرتی پر ساکشات فرشتہ بن کر آئے اور میں نے اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے بے مثال صدہ بہار انگینت گیت اور غزلیں گائی کی کشیتر میں ان کی چرچہ ہمیشہ چرکال تک رہے گی آج انہی کے دوارہ گائی ایک خوبصورت غزل ریدو دھلکن مطروں کو سنوانا چاہتا ہوں راجندر کشن ایسے دارشنک گیت کار رہے جنہوں نے اپنے گیتوں میں چرچہ چرچہ شبد کا شاندار اپیو کیا لیکن پوشت بڑی ہو جائے گی بس اتنا ہی بے مثال شبدوں میں سسجد مرم سپرمی اسپرسی اور مرم سپرسی اور غزل ہیں اور واقعی بہت ہی سندر غزل ہیں فلم بمبئی کا چور جو 1962 میں ریلیز ہوئی تھی بہت ہی سندر مارمک یہ غزل ہے حریش شنکر جی کے خوبصورت غزل جو کی دلی میں رہتے ہیں بلکل ہمارے پاس سنواتے ہیں ان کی پسند کی بہترین غزل موسیقی موسیقی لاکھ دارہ اور سکندر ہو گئے آج بو لوگوں کہاں سب کھو گئے آئی ہچ کی موت کی اور سو گئے آئی ہچ کی موت کی اور سو گئے ہر کسی کا ہے بس را چند روز چند روز ہے بہارے باگ دنیا چند روز چند روز ہے بہارے باگ دنیا چند روز موسیقی 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 بڑھتے ہیں ایک اور ساتھی کی اور کہہ رہے ہیں پروگرام محفل غزل شاہن شاہ ترنم محمد رفی صاحب آداب جناب آلی بے شمار یادیں اور سلام آج شاہن شاہ ترنم محمد رفی جی کی آواز میں وہ غیر فلمی غزل سننے کو خواہش مند ہوں جسے آج ریئر غزل کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے میری غزل آپ سب دوستوں کی نظر ہے ملائزہ فرمائیں جی ہاں ملائزہ فرما رہے ہیں آمین میرے محبوب مجھے آواز دونا میرے محبوب مجھے آواز دونا میرے غم کو خوشی میں بدل دونا نہ جانے کیوں روڑ گئے ہو مجھ سے نہ جانے کیوں روڑ گئے ہو مجھ سے کی ہے اگر خطا تو سزا دونا اتنی مایوس آپ کیوں بیٹھی ہو اتنی مایوس آپ کیوں بیٹھے ہو ذرا آنکھ ملا کر مشکرہ دونا تم نے کہا تھا زندگی بھر نہ بھولیں گے تم نے کہا تھا زندگی بھر نہ بھولیں گے یہ وعدہ یہ قسمیں نبھا دونا ریڈیو دھڑکن تم گمسم کیوں بیٹھے ہو ریڈیو دھڑکن تم گمسم کیوں بیٹھے ہو شہنشاہ ترنم کی للیت غزل سنا دونا جی ہاں ضرور سنوائیں گے غزل سنوا دونا اور بہت ہی اچھا ایک لائن لکھی ہے اور غیر فلمی غزل ہے ایک بہت ہی خوبصورت غزل ہے توڑ دو اہد محبت یہ تمہاری مرضی توڑ دو اہد محبت یہ تمہاری مرضی تم مجھے چاہو تو اپنا بنا لو تمہاری مرضی بہت ہی خوبصورت غزل ہے اور یہ شاید بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی اور غزل ایسی ہے کہ بس دل میں اتر جاتی ہے سننا چاہتے ہیں جسپور اتراخنسی ریاست حسین صدقی نظمہ بیگم صدقی منگل بازار کا ٹیہار سین رفی رحمان اور بیگم شمہ رفی سنواتے ہیں یہ بہت ہی بہترین یو غزل ہیں توڑ دو اہد محبت یہ تمہاری مرضی تم مجھے چاہو تو اپنا بھی بنا سکتی ہو توڑ دو اہد محبت کون سی بات طبیعت پہ گران گزری ہے کیوں تمہیں ترکے محبت کا خیال آیا ہے بس مجھے اتنا بتا دو کہ میری جانب سے کس نے بدزن کیا کس نے تمہیں بہت گایا ہے اتنی ناراض کیوں ہو یہ تو بتا سکتی ہو تم مجھے چاہو تو اپنا بھی بنا سکتی ہو توڑ دو اہد محبت میں نے کب تم سے محبت کا سلا مانگا ہے پیاسی آنکھوں کو فقط تابے نظارہ دے دو دوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہے بہت تم مجھے اپنی محبت کا سہارا دے دو بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت غزل کی اور اور اس خوبصورت غزل کو سننا چاہتے ہیں ہمارے دو ساتھی ہیں آپ ہیں سید یونس سید نومان تنویر مسرت سید نویان اور رام بھاؤ تاندلے آپ ہیں گرام آسٹی زلا جارنا مراتوڑا سے آپ ہیں راشد حسین راشد حسین انساری جی دونوں کی پسند ہے بہت ہی سندر خوبصورت غزل ہے اور رہے ہیں میں نے شاید میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے میں نے شاید میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا کہیں دیکھا ہے اجنبی سی ہو مگر گیر نہیں لگتی ہو وہم سے بھی جو ہونا جھک وہ یقین لگتی ہو میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے میں نے شاید تمہیں میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے میں نے شاید میں نے شاید تمہیں اجنبی سی ہو مگر غیر نہیں لگتی ہو وہم سے بھی جو ہو نازک وہ یقین لگتی ہو ہائے ہائے یہ پھول سا چہرہ یہ گھنے ری زلفیں میرے شیروں سے بھی تم مجھ کو ہسیں لگتی ہو میرے میں نے شاید تمہیں دیکھ کر تم کو کسی رات کی عاد آتی ہے ایک خاموش ملاقات برسات کی عاد آتی ہے ذہن میں حسن کی تھندک کا سر جاگتا ہے آنچ دیتی ہوئی برسات کی عاد آتی ہے میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے میں نے شاید تمہیں جس کی پل کے میری آنکھوں پہ جھکی رہتی ہے تم وہی میرے خیالوں کی پری ہو کے نئے میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے میں نے شاید تمہیں بڑھتے ہیں ایک اور غزل کی اور سنا چاہتے ہیں زلہ، منگری چھتیس گھڑسے، سیتہ رام یادب، چتو رام یادب، کیرتی یادب، یش کمار، دیوی یادب، سرون یادب، للیتہ یادب اور مگہ یادب۔ آپ ہیں صدر بازار قرابلی سے، انل کمار، ورمہ، مایہ دیوی وِرمہ، راہ الکمار ورمہ، وینید کمار ورمہ، سچینم ورمہ اور سونم ورمہ۔ بہت ہی پیاری غزل آنے والی ہے اور انجوائی کیجئے گا اس سندر بہترین خوبصورت غزل کا میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ رو رو کے اب کو منا لے گی مجھے کو منا لے گی مجھے کو موسیقی موسیقی قدم ایسے انداز سے اٹھ رہے تھے کہ آواز دیکھر بلا لے گی مجھ کو موسیقی مگر اس نے روتا نہ اس نے منایا نہ دامن ہی پکڑا نہ مجھ کو بٹھایا موسیقی بڑھتا ہی آیا یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا موسیقی یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا جدہ ہو گیا میں جدہ ہو گیا سننا چاہتے ہیں بہت ہی پیاری غزل ہے محمد رفی صاحب کی خوبصورت آواز لزنڈری آواز ادبوت آواز یہ خوبصورت یا غزل ہر ہرستی کی شمشانوں میں کسی انسان کو بس ایک بھی نسان کی گر سچ بے لاغ محبت کہیں ہو جائے نصیب وہی ساحل جو بہت دور نظر آتا ہے خود بخود کھشتا چلا آتا ہے کشتی کے قریب میں نے سوچا تھا یوں ہی دل کے کمال کھلتے ہیں میں نے سوچا تھا یوں ہی سب رسکوں ملتے ہیں میں نے سوچا تھا یوں ہی زخ میں جگر سلتے ہیں لیکن سوچنے ہی سے مرادیں تو نہیں مل جاتی ایسا ہوتا تو ہر ایک دل کی تمن نہ کھلتی کوششیں لاکھ سہی بات نہیں بنتی ہے ایسا ہوتا تو ہر ایک راہی کو منزل ملتی میں نے سوچا تھا کہ انسان کی قسمت اکثر اوٹ جاتی ہے بکھرتی ہے سمل جاتی ہے اب سرا چاند کی بدلے سے نکل جاتی ہے پر میرے وقت کی گردش کا تو کچھ ہنک نہیں خوشک دھرتی بھی تو مجھ دھار بنی جاتی ہے کیا مقدر سے شکایت کیا زمانے سے گلا خود میری سانس ہی تلوار بنی جاتی ہے جا دوستو اس خوبصورت غزل کو سننا چاہتے ہیں ہمارے دو ساتھی ہیں مالیان سردھنا میرٹ سے آنیل جین سیم جین مسکان جین اور ماسٹر جیویم آپ ہیں رتی کا پرتمیش گیان دیو بھکتی بوشن نام دیو آکاش کمار انورادہ تکرام کاملے چھایا کاملے آپ ہیں حسور دمالا تحصیل کرویر زیلا کوہلاپور مہاراشترا سے کارتک ارپت انورادہ آکاش سندے آپ ہیں کندل گاؤں تحصیل کرویر زیلا کوہلاپور مہاراشترا سے سنواتے ہیں دونوں کی پسند کی یہ خوبصورت غزل ان کے خیال آئے تو آتے چلے گئے ان کے خیال آئے تو آتے چلے گئے دیوانا زندگی کو بناتے چلے گئے ان کے خیال جو سانس آ رہا ہے کسی کا پیام ہے جو سانس آ رہا ہے کسی کا پیام ہے بیٹا بیوں کو اور بڑھاتے چلے گئے ان کے خیال اس دل سے آ رہی ہے کسی یار کی سدا اس دل سے آ رہی ہے کسی یار کی سدا ویران میرا دل تھا بساتے چلے گئے ان کے خیال آئے جہاں دوستو واقعی واقعی پروگرام بہت ہی شاندار چل رہا ہے اور محمد رفی صاحب کی آواز تو گونج رہی ہے چاروں اور چاروں دشاؤں میں پورے سنسار میں ہندوستان میں تو ہی ہے لیکن پورے سنسار میں گونجتی ہیں ان کی آواز نہیں ہے ہمارے بیچ لیکن ان کی آواز ان کے گیت صدا صدا کے لیے بس گئے ہیں ہمارے دلوں میں تو بڑھتے ہیں ایک اور ساتھی کی اور اور آپ ہیں نوین سنگھ مدوبنی بیہار سے نوین سنگھ جوتی سنگھ سویتا سواتی سوشانت اور چلبل رانی سننا چاہتے ہیں ایک بہترین خوبصورت غزل اور کہہ رہے ہیں کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا بات نکلی تو ہر بات پہ رونا آیا ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو کیا ہوا آج ایک اس بات پہ رونا آیا سنتے ہیں بہترین غزل کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا ہم تو سمجھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو ہم تو سمجھے تھے ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا موسیقی کس لیے جیتے ہیں ہم کس لیے جیتے ہیں ہم کس لیے جیتے ہیں بارہا ایسے سوالات پہ رونا آیا بارہا ایسے سوالات پہ رونا آیا کبھی خود پہ موسیقی کون روتا ہے کسی اور کی خاتر اے دوز کون روتا ہے کسی اور کی خاتر اے دوز سب کو اپنی بکی سا آیا سب کو اپنی کسی بات پہ رونا آیا کبھی خود پہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں کیا کہے رفی صاحب آپ کسی سے کم نہیں زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ ہیں ریئر ہیں ایسا فنکار ملنا بہت ہی مشکل ہے بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت غزل کی اور سنا چاہتے ہیں جامہ مسجد اگوانپور زلہ مراد آباد سے رابین خان سابری سنواتے ہیں یہی غزل جو ہم نے کہا ہے ہم کو جو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں گیتکار جگر مراد آبادی اور سنگیتکار ہے تاز احمد خان زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں ہم کو مٹا سکے میری زبان پہ شکوائے اہل ستم نہیں میری زبان پہ شکوائے اہل ستم نہیں مجھ کو جگہ دیا آہ، مجھ کو جگہ دیا یہی احسان کم نہیں ہم کو مٹا سکے یا رب ہو جو میں درد کو دے اور اس عطے یا رب ہو جو میں درد کو دے اور اس عطے دامن تو کیا ابھی ہاں دامن تو کیا ابھی میری آنکھیں بھی نم نہیں جی ہاں رفی صاحب نہ تو آپ میٹے تھے نہ کوئی میٹا پائے گا زندگی میں کبھی بھی جی ہاں ہر دل پہ چھائے ہوئے ہیں اپنا نام لکھوا کے رکھا ہوا ہے جی ہاں ہر دل میں بڑھتے ہیں ایک اور بہترین گیت یا غزل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ تقدیر کی کلم سے تقدیر کی کلم سے کوئی بچنا پائے گا پیشانی پہ جو لکھا ہے وہ پیش آئے گا سنوا رہے ہیں دھنوری تیلی والا سے نسار سلمانی نوشاد سلمانی بی بی آلیا اور آیان بابو فلم بے رحم جو انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی تھی اور بہت ہی شاندار فلم رہی سنواتے ہیں اسی فلم کا یہ خوبصورت نظرانہ تقدیر کے کلم سے کوئی بچنا پائے گا تقدیر کے کلم سے کوئی بچنا پائے گا پیشانی پہ جو لکھا ہے وہ پیش آئے گا مالک نے جو لکھ دیا ہے وہ مٹا نہ پائے گا پیشانی پہ جو لکھا ہے وہ پیش آئے گا وہ پیش آئے گا موسیقی خوشی کے چار دن بھی زندگی میں نہ ملے دیکھئے یہ پیار بھی کتنا مجبور ہے منزل کے پاس آکے بھی منزل سے دور ہے ایک نظر بھر کے بھی نہ تو دیکھ پائے گا پیشانی پہ جو لکھا ہے وہ پیش آئے گا یہاں دوستو بلکل صحیح بات ہے پیشانی پہ جو لکھا ہے یعنی کسمت میں جو لکھا ہے وہ پیش آئے گا اور بلکل بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت گزل کی اور اس گزل کو سننا چاہتے ہیں انجر گاؤں روڑ پڑھتے ہیں گھپال بوچے، منگلا بوچے، پیوش سنکیت بوچے، گوپی کشن جی، اڑ گاؤں کھاڑے دے امربتی سے ہیں، کشور دھولے، بندرہ، دھولے، آشیش، آنند، شیوانی، دھولے بہت سندر گزل ہے، سنیں گے تو باقی آنندت ہو جائیں گے بہت اچھی خوبصورت گزل کیسے کٹے گی زندگیر تیرے بغیر، تیرے بغیر کیسے کٹے گی زندگیر تیرے بغیر، تیرے بغیر پاؤں گا ہر شے میں کمی تیرے بغیر، تیرے بغیر کیسے کٹے گی زندگیر تیرے بغیر، تیرے بغیر موسیقی پھول کلے تو یوں لگے پھول نہیں یہ داغ ہے تارے پھلک پہ یوں لگے جیسے بجھے چراغ ہے آگ لگائے چانت میں تیرے بغیر، تیرے بغیر کیسے کٹے گی زندگیر تیرے بغیر، تیرے بغیر بہت ہی بہت ہی بہت ہی پیری یہ غزل ہے سچ میں دل میں اتر گئی ہے سچ میں اندر سے ایک جو احساس ہوتا ہے نا تو سچ میں بہت کمال کا احساس لگتا ہے کہ جب انسان کی زندگی جب چلی جاتی ہے مرلکی چلا جاتا ہے چھوڑ کر تو انسان بس انعیاسی مک سے یہی تو نکلتا ہے کیسے کٹے گی زندگی تیرے بغیر، تیرے بغیر فیلال بڑھتا ہے ایک اور خوبصورت اور غزل کی اور کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چھل کے تیری آنکھوں سے چھل کے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ چھل کے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ چھل کے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ کھلتے رہے ہوں تم کے خلتے رہے ہوں تم کے غلاب آرز آدہ خلتے رہے ہوں تم سے غلاب آرز آدہ چھل کے تیری آنکھوں سے یہ غزل بہت سندر غزل ہے اور اس پیاری سی خوبصورت غزل کو سنا چاہتے ہیں فلم آرجو سے جو 1965 میں ریلیز ہوئی تھی وینش پرساد حجدار سنسکار حجدار سنسکرٹی اور چارومتی حجدار کٹمنڈو نیپال سے سنا چاہتے ہیں یہ بہترین غزل چھل کے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ چھل کے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ چھل کے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ کھلتے رہے ہوں تم کے غلاب اور زیادہ چھل کے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ موسیقی 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 چھل کے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ موسیقی 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 دھڑکن کے ستارے جی ہاں دھڑکن کے ستارے لے کر آ رہے ہیں بہت ہی بہترین غزل کہتے ہیں سر جی سادر نمزکار چھڑا کے دامن تو جا رہے ہو چھڑا کے دامن تو جا رہے ہو ٹھہرے کیوں وہ اس لیے کہ آ گئے دھڑکن کے ستارے کائرکرم وشیش فرمائش غزل لے کر کائرکرم ایک فنکار وشیش فرمائش بھائی کو بھائی سورت سے وزرات سے اور ساتھ میں سبھی دھڑکن کے ستارے شدت سے ہیں پیاری دیدی ریتا گپتہ جی ستیش رگوانشی جی سمیر منصوری جی جہنتی جی اور کلدیب گپتہ جی ساتھ میں چھوٹے موٹے ناٹے موٹر سے ہمارے بہت پیارے گول مٹول سے جی ایم ڈی منہ جی کہتے ہیں کہ محبت کا احساس نہیں ہم کو محبت کا احساس نہیں ہم کو تنہائیوں نے ہمیں سنبھالا ہے ہر درد دنیا کا بنا میرا نوالا ہے تمہیں خوشیاں تمہیں خوشیاں نے تو ہمیں غم نے پالا ہے جیون میں اچھے پیار ڈھونڈتا ہوں جینے کے لئے سنسار ڈھونڈتا ہوں رولایا زندگی بھر ہم کو نہ جانے کیوں اسے بار بار ڈھونڈتا ہوں اس غزل میں سبھی دھڑکن کے ستارے صدسے کے ساتھ پورا دھڑکن پریوار شامل ہیں سننا اور سنوانا چاہتے ہیں دھڑکن کے ستاروں کے علانہ اور جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں دھڑکن پریوار میں سبھی ساتھی اس غزل کا آنند لیں بہت ہی بہتری نا غزل ہیں تلکیوں میں میں ذرا آ رہی ہے آپ کے بیچ گنگنانے محمد رفی صاحب خوبصورت غزل لے کر اور دھڑکن کے ستار تو ہی ساتھ نہیں تلخیے میں میں ذرا تلخیے دل بھی گولیں اور کچھ دیر یہاں بیٹھ لیں پی لیں رو لیں تلخیے میں میں ذرا ہر طرف ایک پورا سرار سی خاموشی ہے ہر طرف ایک پورا سرار سی خاموشی ہے اپنے سائے سے کوئی بات کریں کچھ بولیں تلخیے میں میں ذرا موسیقی 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 بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت غزل کی اور اور اس غزل کو سننا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ہیں نریندر نروارے جوٹی نروارے راج ماتا نگر ملدھانا مہاراشرہ سے چک پندرہ پی ایس زیلا شری گنگا نگر راجستان سے سربجیت سنگ جوشن سربجیت کور جوشن اور رابن اور سیڈنی آسٹریلیا سے آدر شپال جوشن سنواتے ہیں دونوں کی پسند کی یہ خوبصورت غزل ہوئی شام ان کا خیال آگیا 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 وہی زندگے کا سوال آگیا وہی زندگے کا سوال آگیا ہوئی شام ان کا خیال آگیا ہوئی شام ان کا خیال آگیا موسیقی 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 ہم ان کا بلا کر اچانک یہ کیا ہو گیا کہ چہرے پہ رنگ ملالا گیا کہ چہرے پہ رنگ ملالا گیا ہوئے شام ان کا خیال آ گیا ہوئے شام ان کا خیال آ گیا ہمیں تو یہی تھا گروہ ہمیں یار ہے ہم سے دور وہی زم جسے ہم نے کس دل جگہ پر ملالا تھا اس دل سے دور وہ چل کے قیامت کی جان آ گیا وہ چل کے قیامت کی جان آ گیا ہوئے شام ان کا خیال آ گیا اور سنواتے ہیں ابھی فلال سوریش چورسیا جی اور آ گئے ہیں آپ کے بیچ اس سندر خوبصورت غزل کو سننے کے لیے اور آپ ہیں فروق کا بعد صاحب گنج چورہ یوپی سے سوریش چورسیا سروز چورسیا صبح چورسیا سلونی چورسیا سنجو چورسیا بابو شیوہ چورسیا للا چورسیا اور شیوانی چورسیا سوریش خورانہ آپ ہیں ایمل بی روڈ گوالیر سے سوریش خورانہ پپی خورانہ کرن خورانہ لوے خورانہ ایس کے پپی تو سنواتے ہیں دونوں کی پسند کیا خوبصورت غزل اس دل سے تیری یاد بھولائی نہیں جاتی اس دل سے تیری یاد بھولائی نہیں جاتی یہ پیار کی دولت ہے یہ پیار کی دولت ہے لٹائی نہیں جاتی اس دل سے تیری یاد بھولائی نہیں جاتی مرمر کے بنائی ہے جو تصویر محبت اب اپنے ہی ہاتھوں سے مٹائی نہیں جاتی اس دل سے تیری یاد بھولائی نہیں جاتی لے جائے زمانے میں کہا دل کی لگی کو لے جائے زمانے میں کہا دل کی لگی کو عشقوں سے تو یہ آگ بھولائی نہیں جاتی اس دل سے تیری یاد بھولائی نہیں جاتی کس دل سے یہ کہتے ہو تمہیں دل سے بھولا دوں تمہیں دل سے بھولا دوں ہر روز تو یہ دنیا پیسائی نہیں جاتی اس جو دل سے تیری یاد بھولائی نہیں جاتی جی ہاں یہ پیار کی دولت ہے لوٹائے نہیں جاتی آپ سن رہے ہیں ریڈیو دھڑکن آپ کی دل کی سوریلی دھڑکن ٹونٹی فور بیس سیون کبھی بھی کہیں بھی ٹونین آن ریڈیو دھڑکن میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آر جی لیلید کمار پروگرام چل رہا ہے میں فیلے غزل ایک فنکار جس میں آپ سن رہے ہیں محمد رفی صاحب جی ہاں تلیجنٹ محمد رفی صاحب کی خوبصورت کچھ سنی سی کچھ انسنی سی خوبصورت غزلیں بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت غزل کی اور اس غزل کو سنا چاہتے ہیں تو چلے سنواتے ہیں تینوں ساتھیوں کی پسند کا یہ خوبصورت نظرانہ بہت شاندار خوبصورت غزل ہے نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے دل کا قرار ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کا حبیب ہوں نہ کسی کا حبیب ہوں نہ کسی کا حبیب ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں آ رہے ہیں راگ آدھاریت خوبصورت غزل لے کر سولوی ہواری کہہ رہے ہیں آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ سنواتے ہیں یہ آج کی بہترین لاجباب خوبصورت بہترین گیت ہیں بہت سندر گیت ہیں جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی موٹوں پہ وہ بات آئی جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی رفی صاحب کو بلانے ہی پاتے ہیں ہم ہمارے ذہن میں رہتے ہیں ہمیشہ ہی احسان علی خان کہہ رہے ہیں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤ گے تم مجھے یوں جی ہاں بھولا نہیں پائیں گے ہم لوگ ہمارا دھڑکن پریوار پورا سنسار نہیں بھلا پائے گا ہر سو اس دھڑکن کا جو پریوار ہے ہمارا وہ تو کبھی بھولا نہیں پائے گا رفی صاحب کو تو سنواتے ہیں یہ خوبصورت گیت ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤ گے جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے سنگ سنگ تم بھی گن گناہ بھولا نہ پاؤ گے ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤ گے ہو تم مجھے یوں تو دوستو یہ تھا آج کا سندر خوبصورت کرکرم محفیلِ غزل ایک فنکار جس میں آپ سن رہے تھے ڈیلیزنٹ محمد رفی صاحب کو ان کے خوبصورت آواز کچھ سنی اور کچھ انسنی غزلیں محفیلِ غزل ایک فنکار کرکرم آپ سماپت ہوتا ہے مجھے یعنی اپنے دوست اپنے ہوسٹ آرجے لیلید کمار کو دیجئے اجازت نمشکار بابائے گوڈ نائٹ شبہ خیر